بسم اللہ الرحمن الرحیم بس ڈرائیور اور کنڈیکٹر موقع سے فرار ہو چکے ہیں اس وقت سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس واقعے کے بعد پولیس نے ابھی تک کیا کاروائی کی ہے ہمارے ساتھ ہیں شاہد کھوکر تفصیلات ہم شاہد کھوکر سلیں گے شاہد کھوکر یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے جو کہ اکڑا میں پیش آیا ہے اس وقت سے ابھی تک پولیس نے ابھی تک کیا کاروائی کی ہے ہاں جی بالکلی یہ اکڑا بائی پاس پر سیکنڈری کا طالب ہے ساما اقبال جو ہے وہ دیگر سٹوڈنٹ بس پر سوار ہو رہے تھے کہ اس دوران بس کنڈیکٹر نے ساما اقبال کو دھکا دے کر گرایا وہ ڈرائیور نے بس اڑھانے کی کوشش کی دھکا دینے سے ساما اقبال جو ہے بس کے نیچے آ گیا اور بس کے ٹائر کے نیچے آ کر شدید دخمی ہو گیا دخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے طالب علم موقع پر ہی جانب آگ ہو گیا اطلاع ملنے پر جب ون ون ٹو ٹو موقع پر پہنچ گئی اور ناش کو بہتتال منتقل کر دیا دوسری جانب سٹوڈنٹ اور ورسہ نے جب جی ٹی روڈ بلا کر کے احتجاج شروع کیا اور سٹوڈنٹ جو ہیں وہ مشتہل ہو گئے اور انہوں نے بس کو الٹا دیا اس کے بعد شیشے بھی توڑے بس کے پولیس کی بھاری اکڑا پولیس کی بھاری نفری اکڑا بائی پاس پر پہنچ گئی اور سٹوڈنٹ اور ورسہ اور ڈی پی او اکڑا جانب نظیر سے مطالبہ کیا کہ ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کر کے ان کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے جس پر ڈی پی او اکڑا نے ورسہ کو یقین دہانی کروائی کہ آپ کا مقدمہ درج کر کے ملزمان کو جلد گرفتار کیا جائے گا جس پر ورسہ سٹوڈنٹ کی ناش کو لے کر گھر روانا ہو گئے لیکن اس کے باوجود سٹوڈنٹ فیلال اب تک بھی سٹوڈنٹ کی جانب سے جو ہے وہ ڈی ٹی روڈ بلوک کر کے احساسات جاری ہے ٹھیک ہے شاید ہوایرے ساتھ آپ موجود تھے یہ افسوس طرح خبر جو کہ وہ کارا سے تھی اس کا حوال اپنے خوائی ناظرین کو بتایا ہے کہ یہ کنڈیکٹر اور ڈرائیور جو کہ بس کو چھوڑ کر فرار ہو چکے ہیں بتائی جارہا ہے کہ اس کنڈیکٹر نے اس طالب علم کو دھکا دیا بس سے وہ گرا اور اس کے بعد جو ہے اس کی ڈیت ہوئی جو پولیس سے انہوں نے یقین دھائی نہیں دکھروائی ہے کہ ان جو اشراس ہیں دونوں ان کو فوری طور پر قرون کے کٹیرے میں لے کر آیا جائے گا اور اس پر وہ لاج جو ہے وہ اٹھا کر کے اپنے گھر لے گئے ہیں بات کرتے ہیں ناظرین دیپالپورس ہے وہاں پر صورتحالی ہے وہاں سے آگے فوٹیج دکھاتے ہیں اور جس فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نشتر بازار ہے وہاں کا جنرل سٹور پر دو ٹاکوئے ایک لاکھ روپے نقد اور دیگر سمان لوٹ کر فرار ہو گئے ہم نے بہت سے شہروں سے آپ کو دکھایا ہے کہ یہ سٹریٹ کرائیم اور رہزنی یہ بھرتی جلی جا رہی ہے اور یہ رہزنی کی وارداتوں کا ایک شاکسانہ ہے جو کہ دیپالپورس ہم آپ کو بتا رہے ہیں راو مشتاق قادر ہمارے ساتھ ہوگی ہم ان سے بات کریں گے راو مشتاق کیا معاملہ ہے یہ اور اس سی سی ٹی فوٹیج کے ایمیل جانے کے بعد پولیس نے تحقیقات کہاں تک کی ہیں کیا کسی ڈاکو کو یا کسی بھی متعلق اشراکس کو گرفتار کیا گیا ہے ایسا ہے کہ یہ دیپالپور کے مین بازار نشتر بازار میں دو موٹر سائیکل سوار مسلح ڈاکو ایک جنرل سٹور کی دکان میں داخل ہوئے انہوں نے مالک مشتاق احمد اور اس کے عملہ کے دو ممبران زاہر ندیم اور شاکت علی سے ایک لاکھ روپے سے زاہر کی رقم قیمتی پرفیوم اور دیگر قیمتی سامان لوٹ لیا اسی دوران مضامت کرنے پر انہوں نے دکان داران پر شدید تشدد کیا جس سے دکان مالک مشتاق احمد زخمی ہو گیا لیکن اس کی حالت قابل تسلی ہے اسی دوران دن نیوز نے وہاں پر موجود سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کیے جس میں واضح طور پر ڈاکو کو لوٹ مار کرتے داخل ہوتے دیکھا جا سکتا ہے واقعہ کتلا ملنے پر سٹی دیبالپور پولیس موقع پر پہنچی تفتیش افیسر علیہ احمد وسیر کے مطابق سی سی ٹی وی فوٹیج سے مدد بھی جا رہی ہے لیکن اس میں واضح کرتا چلوں کہ دیبالپور بھرے بازار میں یہ واردات موٹسائیکل واردات کا دوسرا تیسرا قصہ ہے اور تاحال اس میں ابھی تک پولیس سٹی پولیس ناکام رہی ہے کسی بھی ملزم کو سامنے لانے میں یا گرفتاری میں جی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے تیناتی میں دیبالپور کے صورتحال تھی جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی اور بتایا آپ کو کہ وہاں پر سٹریٹ گائیم بھڑتا چلا جا رہا ہے اور ایک فوٹیج بھی آپ کو دکھائی جس میں دین دہارے ڈاکوج ہیں وہ رہزانی کی واردات کر رہے ہیں اور دندناتیں پھر رہے ہیں پولیس ابھی تک ان کے گرد کیلتنگ کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے توبا ٹیکسنگ سے بات کریں گے وہاں پر پولیس نے ایک بڑی کاروائی کی ہے چار ایسے افراد و مشتبیل ڈکیت گینگ جو تھا مطلوب تھا پولیس کو اسے گرفتار کر لیا گیا ہے گوجرا توبا ٹیکسنگ کے تمام علاقوں میں ڈکیتیاں اور لوٹ مارے کر چکے تھے اور پولیس کو انتہائی مطلوب تھے پولیس نے انہیں گرفتار کر کے دس عدد موٹر سائیکلز اور اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے ریپورٹر موظم علی موجود ہوں گے ہم ان سے بات کریں گے موظم آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے یہ جو پولیس نے کاروائی کی ہے ابھی تک کیا کامیابی ملی ہے جی بالکل یہ توبا ٹیکسنگ تھاناک سیٹی گوجرا کے پولیس کی بڑی کاروائی دیکھنے میں آئی ہے چار اکر ایسے پولیس نے گرفتار کر لیا دی پی اور توبا ٹیکسنگ بکار کریشی اس معاملے میں فوری طور پر نوٹس لیتے ہیں اور فوری طور پر عوام کو پورا عمل بنانے اور انصاف جنوانے کے لیے پورا عمل بنانے کے لیے اپنا راہ عمل افتیار کر دیتی بکار کریشی کی حدایت پر ایسے کی سر براہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس میں ایسے چوندین جٹ سیٹی گوجرا نے دن رات محنت کر کے جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے چار اکنین ٹکیٹ گین کو گرفتار کر لیا ہے اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کے کفزے سے دس ہزت موٹر سیکل پچاس ہزار روپے ناغد اور اصلہ بھی برامل کر لیا ہے ڈی پیو وکار کریشی نے پلیس نشابج دی اور ان کی جانب سے نگد انام دینے کا لان بھی کیا ہے اور ڈی پیو وکار کریشی نے اس بات کا صحیحہ کا رکھا ہے کہ جلے ٹوبا ٹیک سے بلکل جرائم کا میں خاتمہ کروں گا ٹیک ہے محظم علی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ٹوبا ٹیک سنگ سے اور وہاں کی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کو بتائی ہے ناظرین نے ٹوبا ٹیک سنگ سے صورتحال تھی جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے اگلا شہر جیسے ہم بات کریں گے شہر ہے ہمارے پاس سمندری کا بڑھتی ہوئی میں گائی کے باعث سبزیاں بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں حقوبت نے اس بات کا اعلان تو کیا تھا کہ عوام کو جو ہے وہ تاحال جو ہے وہ ایک طفل تسلی ہی ثابت ہو رہے ہیں عاملی طور پر ابھی تک کوئی جو لوگوں کو سہولت ہے وہ نہیں مل پائی ہے سمندری سوائرے ساتھ موجود ہے سادق علی ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ سمندری میں وہاں پر اس حوالے سے کیا سہولتحال ہے سادق علی کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو میں اس وقت سمندری میں موجود ہوں تبدیلی سرکار کی بات کریں تو تبدیلی سرکار کے دور میں جو سبزیوں کے ریٹ ہیں وہ دن پر دن اضافہ نظرہ آ رہا ہے لیکن قریب عوام جو ہے وہ ہر چیز ان کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے اس وقت میرے ساتھ شہری موجود ہیں جو کہ سبزی لینے آئے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کے آس حوالے سے کہہ کرنا ہے جی بتائیے گا جی جو سبزیوں کے آج کا ریٹ ہیں وہ ان کے حوالے سے آپ کا کہہ لیں سبزیوں کے حوالے سے کے ریٹ کبتا ہے ریٹ جو آسمرو سور ہے سور پہ لے کے آتے ہیں جب سبزیوں کے دکانوں پر آتے ہیں سبزیوں کے جینے چاہتا ہے مرگی جو دو سو تیسر پہ ہیں آپ یہ نہیں پتا ہے کہ مرگی میں ڈالوں یا مرگی میں ڈالوں سرکار سے آپ کا کیا مطالبہ سبزیوں پر گوھر کہنے قریب آدمی مجبور ہے کھانے کے لیے کھانے کیا جاتا ہے سور پہ لے کے آتے ہیں سبزیوں کے لیے چل جاتے ہیں جیسا کہ آپ نے شہریوں کی بات سنی شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ آپ ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ مرگی سبزی میں ڈالوں یا سبزی مرگی میں ڈالوں کیونکہ ریٹ جو ہے مرگی کے ریٹ جو ہے وہ فیلکل کم ہے سبزی کے ریٹ جو ہے ان کی جو قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم تبدیلی سرکار کے آگے پیسٹ کرتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی سبزیوں کے جو ریٹ ہیں ان کی پرائز کو جو دن میں دن آسمانوں کو چھو رہی ہیں ہمارے ساتھ آپ موجود تھے سمندری سے اور وہاں کا حوال آپ نے ہمارے ناظرین کو بتایا ہے ناظرین نے سمندری کو صورتحال تھی جو کہ ہم آپ کو بتا رہے تھے مانوالے سے بات کرتے ہیں وہاں پر صورتحالی ہے کہ ایک پولیس اہلکار کا غریب محرکش سرفاپت شدد کا معاملہ ایک سامنے آیا ہے یہ معاملہ کیا ہے اس والے سے ہم بات کریں کہ ہمارے ساتھ ہوں گے نانا مدسر مدسر آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو تبدیلی سرکار کے دعوے تو بہت ہے کہ پنجاب پولیس کو بہتر کر دیا گیا ہے لیکن جو ادھر مانوالا میں جو سادہ لوگ ہیں ان کے اوپر تشدد بھی کیا جا رہا ہے بیجا اور ان سے جو پیسے ہیں ان کی جامعہ تلاش کے دران وہ بھی پولیس کی جانب سے رکھ لیا جاتے ہیں اور ان کو انسام آیا نہیں کیا جاتا اس وقت میں میرے پاس ہے کہ غریب میند کاشر مجھود ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی ایک واقعہ پیچھ آیا ہے بیجا شدد کا وہ پوچھتے ہیں کہ کیسے واقعہ پیچھا ہے ان کے ساتھ جی میں فروہ مجھ دوری کرتا ہوں مجھ دوری کر کے میں اپنی واپس آ رہا تھا راستے میں لگر اور پر ناکہ لگا ہوا تھا دو پلس والے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے مجھے کھلاڑا ہے کھلاڑ کے میں تلاشی تلوشی لیئی ہے تلاشی لینے کے بعد نیچے والی جیب سے میرے کچھ پیسے اور کچھ میڈیسن نکلی ہیں پانیزار تیس پانیزار ساتھ ساتھ تیسر پیہ نکلی ہیں میرے نیچے والی جیب سے وہ ساتھ کچھ میڈیسن تھی انہوں نے کہا جی یہ میڈیسن تمہیں پتا ہے اس کے دعی رقےہ ици ہے مجھے دور آدمی ہیں انہوں نے کہا جی اسے کھاڑے چھپ کر کے سیارت لائے جی اسے کھاڑ لینے کھاڑا تو ساتھ محمد جن چھنو آئی ہیں کلو میں اسے بڑا بیسے پیسے لے اٹھ ساتھ کاروائی کیتے جائے گے تینوں بھی صدہ آنگے جی انہوں بھی صدہ آنگے تو تڑا دونہ انصاف کیتا جائے گا میرا ڈی آجی پنجاب اگر ترخواست ہے جی میں انہوں انصاف ملنا چاہیے جی بلکل اس کا یہی کہنا ہے کہ مجھے انصاف میاں کیا جائے اور میں آپ کا بتاتا چلوں کہ یہ کافی واقعہ جو ہیں پولیس کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی عمل درامہ نظر نہیں آتا لیکن باتیں جو ہے بہت کی جاتی ہیں یہ بلکل سادہ لوگ ہیں جہاں پر رہتے ہیں جو ان کو پتہ نہیں ہے جو پولیس کے نام سے کامتے ہیں درتے ہیں اب ان کا یہی ہے آجی اور ڈی آجی صاحب سے کہ اس کا نوٹس لیا جائے آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے مانوانا سے اور وہاں کی صورت آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہے ناظرین بات کرتے ہیں وادیہ سون خوشاب سے جاب پولیس نے کاروائی کی ہے دو اشتہاری ملزمان گرفتار کیا گیا ہے اس حوالے سے ہم جانیں گے کہ پولیس نے کاروائی کے دوران کیا کیا کامیابی حاصل کی شفیق ہمارے ساتھوں کے شفیق آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں تھانہ نوشہرہ وادیہ سون زلہ خوشاب کے اندر جہاں پر ایس ایچو اجاز ملک صاحب اور ان کی ٹیم کی جانب سے کاروائی کرتے ہوئے دو اشتہاری ملزمان عبداللہ اور شرافت دین سن آف میراج دین جو کہ لورا لی بلوچستان کان کے رہائشی تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ملزمان دو ہزار سترہ میں انعیت اللہ نامی شخص کو لورا لی بلوچستان کے علاقے میں قتل کر کے وہاں سے فرار ہو گئے تھے یہ ملزمان تھانہ نوشہرہ کی حدود میں کوئلے کی مائنز کے اندر کوئلے کی مائنز والے علاقے میں رہائش پذیر تھے پولیس کی جانب سے جو کروائیاں کی جا رہی ہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ پولیس کی جانب پہ جو اقدامات ہو رہی ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے جی بلکل ماضی کے برقصہ بحال میں تھانہ نوشہرہ کی پولیس نے قرائم پر کافی قابل پا لیا ہے اور تمام ایلکار اپنی ڈیوٹی ایسے طریقے سے باہر ہیں انشاءاللہ کافی مضمئن ہیں نوشہرہ کی پولیس جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ تھانہ نوشہرہ کی پولیس سے اہل علاقہ مطمئن ہیں اور پولیس بہت شکریہ شفیق ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین بہہاری سے ہم بات کریں تو بہہاری کا ایک علاقہ ہے لڈن جہاں پر چار دیواری سے محروم قبرستان جانبوں کی آماجگاہ بن گیا ہے قبرستان میں چار دیواری موجود نہیں ہے اور جو وہاں کے جو اہل علاقہ ہیں وہ اس بارے میں تشویش کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں زفر اقبال ہمارے ساتھ ہے زفر اقبال کیا بتائیں گے اس حوالے سے موجود لڈن کے علاقہ موضوع چھجدے کے ایک قبرستان میں جو سید میرہ کے نام سے مشہور ہے یہ قبرستان مکمل طور پر چار دیواری سے محروم ہے قبرستان کی چار دیواری نہ ہونے کی وجہ سے اوارہ کتوں اور دیگر جانوروں نے قبرستان کو اپنا مسکن بنا لیا ہے اس وقت میرے ساتھ علاقہ کے کچھ لوگ موجود ہیں ان سے مزید جانتی ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے جس طرح آپ نے سنا لوگوں کا کہنا ہے کہ قبرستان کی چار دیواری نہ ہونے کی وجہ سے اوارہ جانوروں نے قبروں کو مسمار کرنا شروع کر دیا ہے اور قبروں کا تقدس پمال کر رہے ہیں اہل علاقہ نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ چار دیواری ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور ناظرین یہ مہاری کوئی کچھ صورتحال کی جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے روڑا علی سین سے بات کر لیے تھے سموگ ناظرین اس وقت پنجاب میں موجود ہے اور اس حوالے سے جو بیماریاں ہیں وہ اس کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو رہی ہے ہم انوار شاہ ہیں ہم ان سے بات کریں گے انوار شاہ کیا بتائیں گے ہوای ناظرین کو موسم اور سموگ جو انسانی صحت کو کئی طرح سے نقصان پہنچاتی ہے خاص طور پر ایسے لوگ جنہیں پہلے سے دل پھپڑے اور سانس کی بیماری میں مبتلا ہوں ان کے لیے سموگ مزید بیماریوں کا پیش پیوا بان سکتی ہے اس وقت میرے ساتھ ایم ایس ڈاکٹر خالد صاحب موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں جی سر بتائیے گا سموگ سے بچنے کے لیے کیا احتیاطی تعبیر استعمال کرنے چاہیے اور اس حوالے سے شہریوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے سموگ پہلے بتا دوں سموگ جو ہے یہ دھوان ڈسٹ اور گردو گبار کو ملا کر ایک تہہ بنتی ہے جو کہ سردیوں میں نیچے آ جاتی ہے اس سے بچاؤ کے طریقے جو ہیں لوگوں کو چاہیے کہ ماسک پہن کے باہر نکلیں نمبر دو گھروں سے غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں نمبر تین صبح اور شام کے عقاد میں ورزش نہ کریں نمبر چار خاص طور پر جن کو ساس کی بیماریاں ہیں وہ لوگ بہت کم باہر نکلیں اور اسے احتیاط کریں جی بلکل ڈاکٹ صاحب کا کہنا ہے کہ سموگ جو ہے دھونے اور دھن کا مراقب ہے خاص طور پر ماسک کی استعمال ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین کرولا لیسین سے یہ قبر تھی جو کہ ہم آپ تک پہنچا رہے تھے بات کرتے ہیں ناظرین سمندری سے وہاں پر بھی سموگ کے بعد سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے آج بند کیے گئے ہیں آج اور کل جو سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے ہیں انہیں بند کیا گیا ہے کیونکہ سموگ کے خطرات زیادہ ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ہیں فروغانا فروغانا کیا بتائیں گے اس حوالے سے وہ جیسے خطرناک وبا انسانی جانوں کے لیے وبالے جان جو ہے وہ بن چکے کیونکہ اس کی مقدار میں صبح کے وقت خاصی حد تک اضافہ ہوتا ہے اور اسے بیماری سے بچنے کے لیے حکومت پنجاب کی جانب سے جتنے بھی سرکاری وغیر سرکاری سکول ان کو دو دن کے لیے بند رکھنے کے حکمات جاری کر دیں گے آج بروز جمعہ اور کل بروز ہفتہ دو دن کے لیے صبح کے وقت جو ہے وہ سموک جیسی خطرناک بیماری جو ہے ان کا شکار نہ ہو سکے لیکن سمدری میں دیکھا جا رہا ہے کہ احکامات جاری کرنے کے باوجود بھی جو ہے کچھ پرائیوٹ سکول جو ہیں وہ ابھی تک ہمیں کھلے جو ہیں وہ دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں اور سموک جیسی خطرناک بیماری جو ہے اسے بچنے کے لیے شہروں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پانی پیئیں اور اپنی سواری موٹ سیکل ہو جائے کوئی بھی سواری ہو تو ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظرین سموک کے حوالے سے کچھ بات چیتی تھی جو کہ ہم نے آپ کے ساندھ رکھی مختلف شہروں کا حوال گھوٹکی سے بات کرتے ہیں جہاں پر وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے اور بارش کی وجہ سے کیونکہ مخصم تھنڈا ہو چلا ہے تو مچھلی مارکیٹ میں رش نظر آ رہا ہے حمد علی ملی کا بارش جو ہے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے شہریوں نے جو ہے سردی سے بچنے کے لیے مچھلی مارکیٹوں کا رکھ کر لیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ ایک شک موجود ہے ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کے کیا تاثر آتے ہیں جی آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے جی بلکل مچھلی لینے کے لیے ہم جب مارکیٹ پہنچے ہیں تو یہاں پر ریٹ سن کر بوشتہ روستے ہونے والی برسات کے سبب ریٹ میں بہت زیادہ جو ہے نا اضافہ ہو گیا ہے تقریباً ساڑھے تین سو چار سو روپے کلو مچھلی مل رہی ہے غریب آدمی کی پہنچ سے جو ہے نا تقریباً اب مچھلی بہت دور ہو گئی ہے اب تو سبزیاں بندے نہیں کہا سکتے مچھلی کے لیے تو میرے خیال سے اب بہت تکلیف ہے عوام کو عوام کے بارے میں سرکار کو سوچنا چاہیے ساڑھے تین سو روپے کلو چار سو روپے کلو چھوٹی سے بڑی مچھلی یہاں پر دستیاب ہے تو میرے خیال سے غریب نہیں خرید سکتے سبزی نہیں لے سکتے تو مچھلی بھائی کعام لیں گے یہاں پر تو بہت تکلیف ہے کچھ اس بارے میں گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے مہنگاہی ٹماٹر سے لے کر پیاز ہر چیز کا جو ہے نا دام اسمانوں سے باتیں کر رہا ہے یہاں پر سننے والا تو ماشاءاللہ کوئی ہے نہیں غریب عوام کی جو ہے نا سکت ہی نہیں رہی کے مچھلی خریدے عوام کی جو ہے اس وقت جوس نکل چکا ہے اور میرے خیال سے برسات کے ساتھ ساتھ جتنی ٹھنڈ ہے اس سے زیادہ کئی زیادہ جو ہے نا مچھلی کے ریڈ میں اضافہ کر دیا گیا ہے تین سو ساڑھے تین سو چار سو روپے کلو تقریباً فروغت ہو رہی یہاں پر مچھلی جی بلکل جیسا کہ شہری کا کہنا ہے کہ سردی میں شدت کے بعد جو ہے مچھلی کے ریڈے اندروں نے سندھ کا علاقہ گھوٹ کی اور وہاں کی صورت ہے اپنے ہوای ناظرین کے سامنے رکھی ناظرین بھاوالپور سے بات قیلے پہ ہیں جہاں پر کاشتکاروں کی سہولت کے لیے حکومت جانب سے ایک پلیٹ فارم کا قیام کیا گیا ہے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے کسانوں کو کیا سہولت میں اثر آئے گی یہ جانے گا فخر جہاں سے فخر جہاں کیا بتائیں گے ہوای ناظرین کو سبزی مینڈی میں موجود ہے جہاں پر آئے روز عوام کی شکایت ہوتی تھی کہ سبزیاں بے پرامینگی ہوتی جاری ہیں اسی حوالے سے حکومت نے اقدام کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ حکومت کا کسان پریٹ فارم کے نام سے انٹروڈیس کروایا گیا یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو چھوٹے فارمن ہیں جو سبزیاں کاشت کرتے ہیں وہ یہاں پر آئے اور اس جگہ پر آکے خود ہی اپنا ایک ٹھیا ان کو دیا رہے گا اور اس کو گورنمنٹ فیسلیٹیٹ کرے گی ہر طرح سے کہ وہ اپنی سبزی عوام کو ڈیریکٹ سیل کرے اور اس کی وجہ سے جو بجت آئے وہ ایک عام سارف تک پہنچ سکے اسی حوالے سے موجود ہے ڈیریکٹر انفرمیشن پنجاب نوی صاحب ہم ان سے با کریں کہ یہ کتنی جگہوں پر کیے جا رہے یہ جو پنجاب کی پنجاب کی تیس سے زائد زری بندیوں اور مارڈل بازاروں میں یہ کسان پلیٹ فارم قیم کیے گئے ہیں جہاں پر کاشٹ کار ڈیریکٹ لی کنزیومر کو اپنی پروڈیوچ جو فروخت کرتے ہیں کنزیومر کو فائدہ یہ ہے کہ انہیں تازہ سستی سبزیاں آویلیبل ہوتی ہیں اور یہ جو کاشٹ کار ہیں ان سے کسی قسم کا کوئی کمیشن یا مارکیٹ فیوز چارج نہیں کی جاری اس سے کتنے پرسنٹ تک فائدہ ہو گئے کام سارے پر اب آپ کمپیر کر لیں مارکیٹ سے یہاں ہم صرف پریکٹیکل گروہر کو بیٹھنے دیں گے جو آرچڑ جنہوں نے جن کے اپنے باغات ہیں وہ ہی اپنا فروٹ ڈسپلے کر سکیں گے اس پلیٹ فارم پر دوسرا نہیں آ سکے گا یہ کہنا چاہتے کہ یہ لوکل فارمرز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہ یہ جو پروڈیوسر ہے وہ ڈائریکٹ ایک در آئے یعنی مفت میں جگہ دی جاتی ہے مارکیٹ فیس اور کمیشن بھی نہیں لیا جاتا تاکہ فارمر کو بھی فائدہ ہو اور کنزیومر کو بھی فائدہ ہو تو یہ سارے ارینجمنٹ سے گورنمنٹ کی طرف سے کی گئی ہے اور اس کے کافی اچھے نتائج بھی آ رہے ہیں یعنی کہ فارمر کو بھی فائدہ ہو رہے اور عام لوگوں کو بھی اور کافی زیادہ لوگ اس تعداد میں کیونکہ ہمارے جو بہاولپور ہے اس کے اردگیر جو ہے کافی چھوٹے چھوٹے فارمر ہیں جو پہلے لوگ لے کے آتے تھے اپنی پروڈیوسر اور پھڑیے جو ہے ان سے مہنگے داموں لے لیتے تھے سستے داموں لے لیتے تھے جو انہیں اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا تھا تو اب یہ اچھا جا رہے تھا جی بلکل جیسا کہ عام آدمی کو ایک یہاں پر مافیا کام کرتے ہیں کہ ڈیلرز حضرات یہاں پر چیزیں لے آتے اس کو سٹاک کرتے ہیں اور پھر اپنے من مانے کے ریٹ ڈکالتے ہیں یہ اس کے آنے سے سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ آپ ساریف کو یہ ہوگا کہ وہ ڈاک کیا فقر جہاں ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظرین بھاولپور کی یہ صورتحال تھی جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے گجنوالا سے ناظرین ہم بات کریں تو گجنوالا پولیس میں انٹی رائیڈ لیڈی سپورس کا اضافہ ہو گیا ہے ہمارے ساتھ شفقہ ندیم قرائے ہیں ان سے ہم بات کریں گے شفقہ ندیم کیا بتائیں گے اس حوالے سے عوام کے لئے شاہ زوریہ کا سستہ ہونا باعث رحمت دوتا رہا اگر شاہ زوریہ مہنگی ہوتی چلی جائے تو یقین ہے عوام جو بے حال ہو جاتے ہیں اور پاکستان کے اندر جو مہنگائی بڑھتی چلی جاری تھی اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان نے باقیدہ ہدایت ہدایات جاری کی ہے اس وقت جو گجرہ والا ڈیویئن ہے گجرہ والا ڈسٹر کے اندر مہنگائی کے حوالے سے کیا جو مسلم مہنگائی کو بڑھایا جا رہا ہے اس وقت اقتماد اور اس وقت میرے ساتھ ایڈیس کی وجود ہے اسے یہ جانا چاہتا ہوں کہ کیا اقتماد کی جاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سے ہدایات کے مطابق ہم نے یہاں پر جو ہمارا نیٹورک اپرائیز سٹیٹ کا خون مزید متحرک کیا ہے اس میں پوزیشن یہ ہے کہ ناجائز منافع جو ایکسٹر منافع لیا جاتا ہے اس کو ہم نے ریسٹڈ کرنا ہے اور اس کے ذریعے عوام کو کوشش کرنا ہے کہ جتنا منیمم ریٹ پر ہم اس کو اشیاء مہین کر سکے اور پرائیس پر سٹیٹ کو سختی سے رایت کی گئی ہے کہ ہر جگہ پر آپ کے ایک ریٹ لیسٹ عویزہ ہونے چاہیے جو وہ ریٹ لیسٹ جو گورنمی کے درست نکالے جاتی ہے اور مارکیٹ کمیٹی نکالے جاتی ہے اس میں ہم تھوک کے جو ریٹ ہوتے ہیں ان کو کنکلیٹ کرنے کے بعد ایک پچون کا ریٹ نکالا جاتا ہے جی عام طور پر جو پرائیس کنٹرول کمیٹی ہیں وہ ورک تو کرتی ہے لیکن اب اس کے اوبر چیک انڈ بیلس ہے اس سوالے سے کیا ہے انشاءاللہ ہمارا مجیسٹریٹوں کو انہیں بتارے کر دیئے مزید اور وہ انشاءاللہ سخت ایکسن لیں گے جرمانے کے علاوہ ایف آئی آر بھی کٹیں گے جی ناؤنین آپ نے سنایا کہ اس وقت جو ایڈی سیئر کہنا ہے گجرانوالا میگائی کو کنٹرول کرنے کے جو بسکوئی میگائی کو کنٹرول کرنے کے جو بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین میاوالی سے ہم بات کرتے میاوالی جہاں پر رہنے علاقہ کی عمران خان سے الیکشن میں کیے گئے وعدے پورے کرنے کی اپیل سامنے آ رہی ہے کیا یہ لوگ جو ہیں وہ وعدہ یاد دھلا رہے ہیں حکومت کو عمران خان کو کہ وہ کیا کرنے کے علاقے میں یہ جانے گے اکرم نیازی سے اکرم نیازی آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے سکت میں نیرکلونی گراؤنڈ موجود ہوں جہاں پر اس برائے نام کی گراؤنڈ میں کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے سلیم اللہ خان میموریل تو اس ٹرولیمنٹ میں یہ اب سیمی فینل کھیل رہے ہیں بلال کرکٹ کلاب میاں والی اور پتھان کرکٹ کلاب دعوت خیل تو ان دونوں ٹیموں کے کپتان میرے ساتھ مجود ہیں اور اس کے علاوہ معروف سماجی سیاسی رہنما آمان اللہ خان بھی یہاں آئیے ان سے بات کرتے ہیں سلطلے میں اسلام علیکم میں محمد ساکیب خان جیئے بلال کرکٹ کلاب میلے گراؤنڈ سے میرا طلق ہے آج دو ٹیموں کا میچ کھیلا جا رہا ہے پتھان کرکٹ کلاب دعوت خیل اور جیئے بلال کرکٹ کلاب میلے گراؤنڈ میری عمران خان سے خصوصی گزارش ہے کہ ہم جس گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں ہمارے ہاں ٹیلنٹ تو بہت اچھا موجود ہے لیکن گراؤنڈ اتنے اچھے موجود نہیں ہے جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے ہمارا ایک میچ ہوئے ہے جس میں ہمارا ایک پلئر انجڈ ہو گیا ہے حالانکہ گراؤنڈ کی کنڈیشن اتنی بہتر نہیں ہے آپ بھی عمران خان سے میری گزارش ہے کہ آپ بھی سپورٹس مین تھے آپ وزیراعظم بن چکے ہیں اور میاں والی کے عوام سے آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی میں وزیراعظم بنوں گا تو ان لوگوں کے لیے سپورٹس کے گراؤنڈ بناوں گا تو ہمارے ہاں سپورٹس کے گراؤنڈ کی بہت زیادہ کمی ہے ہماری آپ سے سارے میاں والی کے عوام سے یہ گزارش ہے کہ اچھے سے اچھے سپورٹس گراؤنڈ بنائے جائیں جندا با جی پتھان کرکر کلاب جی میرا نام عبدالشکور ہے دعوت خیل کا تلق سے ہوں اور میرا پتھان کرکر کلاب کے میں کیپٹن ہوں اور یہاں اس ٹورنمنٹ کے اچھے ٹھیک ہے اچھے ٹورنمنٹ ہو رہے ہیں اور اچھے خیل ہو رہے ہیں اور ان کے بعد گراؤنڈ کافی اچھے ہیں لیکن توڑا بہت ان کے فرق ہے یہ اچھے لیکن گراؤنڈ میں کچھ تڑے مشکلات ہیں امان اللہ خان شاہد جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں اس ٹورنمنٹ میں چیف گیسٹ یہاں پر آیا ہوا ہوں تو میں خود بھی کرکٹ کا پلئر تھا آج مجھے ایسا لگ رہے کہ بچمن میرا لوٹ آیا میں گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ نے دعوت خیل میں جو گورنمنٹ ڈگری کالیج بنایا ہے اس پر پہلے بچوں کا گراؤنڈ تھا لہٰذا گورنمنٹ کالیج وہ بھی بہت ضروری ہے لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہاں پر گراؤنڈ کا ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ جب گراؤنڈ ہوں گے گراؤنڈ آباد ہوں گے تو مسکبت سرگرمیاں ہوں گی اور اس میں جو ہے فائٹنگ سپیرٹ پیدا ہوگا اور میں کہتا ہوں عمران خان آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیز کینڈلی بچوں کے لیے گراؤنڈ مہیا کیا جائے سر میں یہ کہوں گا کہ تقریبا نائنٹی ٹو سے پہلے سے ہم سپورٹس میں انوالو ہیں اور ہم وہی پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری عبادی جو ہے تھٹی سے شروع ہوتی ہے اور ماری موڑ تک جاتی ہے اور ہماری تقریبا کموں بیش لاکھ سے زیادہ عبادی ہے اور اس میں ہمیں کوئی چالیس پچاس کنال کا گراؤنڈ ابھی تک نہیں دیا گیا جو کہ ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے اور ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ فیکٹریاں ہماری زمینوں پر بنیں گی اور ہماری زمینیں لیں گئی لیکن اس میں زری زمین بھی چھوڑی گئی اور اس کے لئے فیکٹری کے لیے بھی چھوڑی گئی لیکن ہمارے بچوں کے لیے ساٹھ پچاس کنال کا کوئی گراؤنڈ نہیں آئے ہمارے لوگ کبھی کدھر بھٹکتے ہیں کبھی کدھر بھٹکتے ہیں اور ہمیں جو ہے نا یہ نہیں دیا جاتا ہے کہ چلو یار آپ کو ایک پچاس کنال کا گراؤنڈ دے دیتے ہیں جو کہ ہمارے لوگ ہمارے بچے جو ہیں مستقبل سمار سکیں اور غیر غیر ضروری سرکمیوں سے بچ سکیں جی میرے نام زلفقار خان ہے تو ہم آج نیر کلونی کرگر گراؤنڈ پر موجود ہیں تو یہ گورنمنٹ کی جگہ ہے تو ہمارا مطالبہ تو یہ ہے کہ یہ بڑی زبردست جگہ ہے اور کافی جگہ ہے تو جب گورنمنٹ نے ایک جگہ لے لیا ہے گاز ڈگری کالج کے لیے دعوت خیل کے لیے تو اس جگہ کو مختص کر دیا جائے کھیلوں کی گراؤنڈ کی حوالے سے یہ درمیان میں دعوت خیل پکی شاہ مردان گلن خیل سب لوگ استفادہ کر سکتے ہیں تو میری عمران خان سے بھی اور عثمان بزدار صاحب سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ وہ اسی گراؤنڈ کو باقاعدہ طور پر سرکاری گراؤنڈ کا درجہ دے دیں آپ نے سن لیا ہے کہ یہ لوگ عمران خان سے کھیل کے گراؤنڈ مانگ رہے ہیں جی پکی اکرم نیازی آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظرین میاں والی سے اور میاں والی کے عوام تھے جو کہ وضیبہ پاکستان جو کہ جن کا آبائی حل کا ہے یہ میاں والی میں وہاں کے لوگ جو ہیں اس بات کی اپیل کر رہے ہیں کہ یہاں پر سہولیات موجود نہیں ہیں وہ سہولیات انہیں پہنچائی جائیں شکرپورا سے ہم بات کرتے جہاں کی موڈل عدالتوں نے ملک بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے کیا صورت ہے لگے جانیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں امجد علی سلطانی امجد علی کیا بتائیں گے یہ سے احوال ہمارے نہ حضرت ان کو ہمی کے لیے مارڈل کورٹ کا قیام کیا گیا ہے اور عوام الناس کو انصاف جلد فرام کرنے کے لیے ان مارڈل کورٹ میں کام کیا جا رہا ہے ہم حضرت موجود ہیں کچھ سائلین ہم ان سے جانتے ہیں کہ مارڈل کورٹ کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے جی اسلام علیکم مارڈل کورٹ جو پہلے کورٹ سی ان میں جو کیس سے کافی زیادہ مشکلات پیش آتی تھے لیکن مارڈل کورٹ کے آنے کے وجہ سے اب کافی سکون ہے اور پہلے سے وقت بھی بہت کم لگتا ہے اور کام ہی کافی تیزی سے ہونا ہے لہٰذا یہ اچھا اپنا عمل کیا گیا ہے اور ان کو مارڈل کورٹ کو وجود میں رہا گیا ہے یہ تو ابھی کافی سارے کیس جو پیننگ سے ان کو مارڈل کورٹ میں بھیجا گیا ہے کہ جلدی فیصلہ ہو سکے لہٰذا گورنمنٹ سے یہی پیل ہے کہ جتنے بھی کیس جتنے بھی جہا سالوں سے پیننگ ہے ان کو جلد سے جلد پائنڈ اپ کیا جائے اور مزید سے مزید مارڈل کورٹ کو بنایا جائے اور مارڈل کورٹ کو اور مارڈل کیا جائے تاکہ جو بھی لوگ کافی دیر سے ان مشکلات میں فسے ہوئے ہیں ان کو ان مشکلات سے نجات مل سکے جی بالکل علی نیازی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شیخو پراک کی مارڈل کورٹ کو پاکستان بھر میں یہ عزاز حاصل ہے کہ وہ پہلے نمبر پر آئی ہیں اور یہاں پہ جو سیول جاج ہیں رانہ خالد محمود صاحب انہوں نے بھی پاکستان بھر میں ٹاپ کیا ہے دوسرے ایڈیشنل سیشن جاج شباز حسین رانجا صاحب انہوں نے بھی مارڈل کورٹ کے حوالے سے جلد جو فیصلے کیے ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں ہیں اس لیے وہ ٹاپ پہ ہیں اور انہیں چیف جسٹس پاکستان انہوں نے تعریفی اثنات دینے کا بھی اعلان کر رکھا ہے ایک اور شہری اماثر موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ مارڈل کورٹ کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے اسلام علیکم مارڈل کورٹ بہت اچھا فیصلہ گورنمنٹ دا سانو سات سال تو تقریب بنو گئے تک کہ کھا رہے آئے تھے مارڈل کورٹ جدن دا بنے ہیں انشاءاللہ ادن دی سانو امید ہو گیا کہ انصاف بھی سانو ملے گا اور فیصلہ بھی جلد تو جلد سادہ ہوئے گا عجیب بالکل آپ نے سنا شہریوں کا کہنا ہے کہ مارڈل کورٹ کی قیام سے ہمیں یہ یقین ہو چکا ہے کہ ہمیں انصاف بھی ملے گا امید علی سلطانی ہمارے ساتھ آم موجود تھے شیخ اپرہ سے اور وہاں کا حوال آپ نے حوال ناظرین کے سامنے رکھا ہے ناظرین بات کریں گے ہم اسلام آباد سے جہاں پر دھرنے کہ حوالے سے بلوک کیے گئے تمام راستوں کو کھول دیا گیا ہے حوالے ساتھ علی عثمان ہم ان سے بات کرتے ہیں علی عثمان کیا بتائیں گے اس حوالے سے دیکھئے دو ہفتے تک اسلام آباد کنٹینر زون بنا رہا لیکن اب تمام تر راستے جو ہیں وہ کھول دیا گئے ہیں اور اس وقت شہر کی تمام تر شہرائیں جو ہیں ان کے اندر عام جو لوگ ہیں وہ آرام سے آ جا سکتے ہیں اور اس وقت جو ریڈ زون کا علاقہ ہے اس کے تمام تر راستے بھی کھول دیا گئے ہیں اس وقت سویلہ چوک میں موجود ہوں اس کے ان اینڈ آن جو راستے ہیں وہ بھی کھول دیا گئے ہیں اور یہاں سے خاص طرح جو سرکاری دفاتر کے لوگ ہیں ان کے بھی مسائل بھی اب کم ہو گئے ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹیمنٹ آہو سپریم کورٹ اس کے علاوہ دیگر امبیسٹریز جو ہیں وہ تمام تر جو راستے ہیں وہ ریڈ زون سے ہو کر ہی گزرنا پڑتا تھا لیکن یہ مقمل طور پر علاقہ جو ہے وہ سید رہا اب یہ کھول دیا گیا ہے اور سنٹیزر جو ہے ان کو ہٹا کے یا تو پاتوں پر رکھ دیا گیا یا غالی جو گراؤنٹ ساتھ بنے ہوئے ان پر رکھ دیا گیا ہے کیونکہ پلان بھی جاری ہے اور اس حوالے سے ہم دیکھنے کے باقی پولیس کے جو جوان ہیں وہ ابھی بھی ڈیوٹیوں پر علرٹ ہیں اپنے تمام تر ہم دیکھنے کے جو ان کے ساتھ سمان ہے وہ بھی موجود ہے اور ان کو ڈیوٹیوں پر مختلف چوپ چراؤں پر تائنات کیا گیا ہے تو اس وقت اسلامباد پولیس جو ہے پلان بی کے حوالے سے بھی الٹ ہے اور دلے انتظامیہ اور اسلامباد پولیس انتظامیہ انہیں ابھی تک جو کنٹینرز ہیں ان کو شہراؤں سے تو ہٹا دیا ہے لیکن یہ ابھی یہی پر موجود رہیں گے اور پلان بی کی تمام تر مومنٹ پر نظر رکھے ہوئے اسلامباد انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جیسے ہی اس حوالے سے ہمیں کلیرنس ہوگی تو ہم کنٹینر جو ہیں ہم اٹھا کے مالکان کے حوالے کر دیں گے لیکن آم پبلک کے لیے اب تمام تر جو راستے ہیں کشمیر ہائی وے اسلامباد ہائی وے اس کے علاوہ ریڈ زون کو آنے والے جو راستے ہیں ان کو مکمل طور پر جو ہے لوگوں کے لیے کھوڑ دیا گیا ہے اگر کوئی یہاں پر عام دور ہوتی ہے تو کسی قسم کی رکاورت جو ہے اب اسلامباد میں نہیں ہمارے چاہت آپ موجود تھے اسلامباد سے اور وہاں کے صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامدر رکھی ہے ناظرین بات کرتے ہیں ہم پشاور سے جہاں پر پشاور میں جاری نیشنل گیمز میں جمع کشمیر کی جو ہے وہ گونج نظر آ رہی ہے کیا صورتحال ہوگی اس حالے سے ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم کلرکار کی ایک ریپورٹ آپ کو دکھانا چاہیں گے جہاں پر مسلم لی کاف کے ذرے احتمام ایک پروکار زلسے کا جو ہے وہ احتمام کیا گیا ہے اس زلسے کے رودات ہمارے ریپورٹر ملک رفیق انمول کی ریپورٹ میں آپ کو دکھائیں گے آگے یہ ریپورٹ دیکھتے کلرکار کی مستحق قوام کو سید کی مفت سہولیات بام پہنچانے کے لیے سید انصاف کارڈ کی تقسیم اور کلرکار میں ترکیاتی کاموں کی افتتائی تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب کے مہمان خصوصی مسلم لی کاف کے ایمان اے چوزی سالک حسین تھے تقریب کے آغاز پر ایمان اے چوزی سالک حسین نے ایک کروڑ کے ترکیاتی کاموں کا افتتا کیا جبکہ تقریب سے خطاب میں چوزی سالک حسین نے کہا کہ کلرکار شہر کی عوام کی بحرومیوں کا آزالہ کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ ایک کروڑ کے ترکیاتی کام تیزی سے جاری ہیں اور مزید ترکیاتی کام بھی انشاءاللہ شروع کیا جائیں گے تقریب کا احتمام مسلم لی کاف کلرکار کے راہنما ملک تصور عباس نے کیا تھا جبکہ چوزی سالک حسین نے مزید کہا کہ کلرکار کی عبادی کو سوئی گیس کی سہولت کے لیے تیزی سے پلاننگ کی جا رہی ہے اور بہت جلد عوام کو سوئی گیس کی خوشخبری بھی سنائی جائے گی تقریب سے خطاب کرنے والوں میں سابق ایم پی اے تقیشہ سابق چیئر وین ملک اختر شہباز کافلی کے رانما ملک طائر حسین ملک مبشر ملک اشفاق ایڈوکیٹ ملک حفیظ انجم سید تصویر حسین شاہ حمدانی و دیگر شامل تھے تقریب کے اختتام پر ایم این اے چوزری سالک اسے نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جھیل کلرکار کی ڈیویلمنٹ کے حوالے سے بتایا چکوال خوشاب روڈ کے حوالے سے ایک سوال کے جواب پر انہوں نے بتایا بھی فیلال تو نہیں لیکن اس کو ڈیفنیٹلی جو ہے وہ ہم اس کو ڈال سکتے ہیں جو ان کا این اے ڈیویلمنٹ پروگرام ہوتا ہے یا پلاننگ اے ڈیویلمنٹ والوں سے بلکل بات کی جا سکتی ہے نادمی یہ ریپورٹ کے کیا آپ نے کلرکہار سے حضرت چکوال اس ریپورٹ کے بعد آپ ہم آپ کو لے چلیں گے مصطبعہ جہاں پر صورتحالی ہے کہ پیر سید منشا عباس بخاری یہ سجادہ نشین ہے آستانہ آلیہ شیر شاہ بخاری کے یہ قرآن مجید سے مختلف بیماریوں کا جو ہے وہ علاج بھی کرتے ہیں اس حوالے سے ہمارے ریپورٹر عمران سلفی ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم ان کا حوال جانتے ہیں عمران سلفی کیا بتائیں گے حوالے ناظرین کو جی میں اس لکھ موجود ہوں پریس کلم مصطبعہ بات میں اور میرے ساتھ موجود ہیں سپیر سید منشا عباس بخاری صاحب جو صورتحالی رحمان کے والے سے مختلف بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کون سی اہم بیماریاں ہیں جن کا صورتحالی رحمان کے ذریعے علاج ممکن ہے بہت مربانی میں دن نیوز والوں کا بہت شکر گزار ہوں آپ ایک ایسا ذریعہ ہیں جن کے ذریعے گھروں میں لوگوں کو پیغام پہنچ سکتا ہے کلندر پاک بابا بخاری رحمت اللہ علیہ جن کا مزار مقدس للا انٹرچینج کے قریب خوشاب روڈ پہ واقع ہے بابا جی کی ایک ریمیڈی ہے کہ دنیا کا کوئی مرض ہو دکھ ہو پریشانی ہو ذہنی جسمانی روحانی آپ اپنا کیس اللہ وعدہ حولہ شریک کی بارگاہ میں پیش کریں اور سورہ رحمان کی تلاوتکاری عبدالباسد صاحب کی آواز میں بغیر ترجمہ کے ایوید کنسنٹریشن سنیں اس کا سننے کا جو طریقہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ٹائم مقرر کریں اور جب سورہ رحمان کی تلاوت شروع ہو آنکھیں بند کریں خوشو و خضو کے ساتھ اس کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں اور اس تصور کے ساتھ کہ وہ ہم کو دیکھ رہا ہے اور اس کی رحمت ہمارے وجود پہ برس رہی ہے اکیسمنٹ کی تلاوت میں آپ آنکھ نہیں کھول سکتے جب تلاوت ختم ہو تو آدھا گلاس پانی کریں آنکھیں بند کریں دل کی دھڑکن سے تین بار کہیں اللہ 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 گھونٹ اور زبان نہ ہلیں اور پانی آنکھیں بند کر کے تین گھونٹ میں آپ پی لیں یہ سننے کا طریقہ ہے اور آپ کی چینل کے ذریعے میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو سننے والے لوگ ہیں کہ ہماری ایک اپلیکیشن ہے ایپ سٹور یا ایمڈرائیڈ موبائل کے اوپر دا الٹیمیٹ ریمیڈی آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہاں سننے کا طریقہ بھی موجود ہے اور سورہ رحمان بھی موجود ہے جبکہ ہماری ایک ویب سائٹ ہے الرحمان ڈاٹ کام آپ اس کا وزف بھی کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس سوال سے آگاہ کر رہے تھے رازم لیے چلیں گے آپ کو اس طرح ادلاس پر جہاں پر شبلی فراج جہیں وہ اس طرح خیال کر رہے ہیں کہ ہماری جو ایکانومی ہے وہ زیادہ تر ایگری کلچر ہے اب حکومت نے اس اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے کہ جو خاص طور پر جو ہماری جو ایکانومی کا جو بیک بون ہے وچھ اس ایگری کلچر اس کے لیے ایک نیشنل ایگری کلچر ایم ایجنسی پروگرام ترتیب دیا ہے یہ وہ پروگرام ہے جس میں کہ کالٹی آف سیڈز کھات کی قیمتیں سپورٹ پرائیسز اور اور ہر طرح کی جو ایک ویلیو چین میں جو چیزیں آتی ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ییلڈ کو امپروف کرنے کے لیے کیونکہ ہماری ملک میں لیے ییلڈ بہت ہی بہت ہی لو ہے اس میں ہم نے کراپ ریشنائزیشن بھی کرنی ہے کہ ہم نے کتنا جگہ پہ کورٹن کو اگانا ہے کتنی جگہ پہ ہم نے کراپ گنے کو اگانا ہے وغیرہ وغیرہ تو اس قسم کی چیزیں آ رہی ہیں دیار آن دیار وی یہ ایک جو سخت وقت تھا وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس تریش ورل پہ ہیں جبکہ ہم دوسرے لیول پہ جا رہے ہیں جس میں کہ ایک سپورٹس کو بڑھانا ہوگا ہمیں انویسمنٹ کو بڑھانا ہوگا اور وہ تب ہی بڑھے گا جبکہ یہاں پہ ایک پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہوگی جس میں کہ ریفارمز کرنے کے لیے اپوزیشن اور ٹریجری بینچز کوپریٹ کریں گے ایک دوسرے سے اور وہ صرف مخالفت بڑھائیں مخالفت نہیں کریں گے بیکوز الٹی میٹلی تو یہ ان کا بھی پاکستان ہے ہمارا بھی پاکستان ہے ان کی بھی جو نیکس جنریشن ہے وہ ادھر ہی ہوگی ہماری بھی نیکس جنریشن ادھر ہوگی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ذرا تھوڑا سے وسیع القلبی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ہم یقین دلاتے ہیں اپنے عوام کو خاص طور پر وہ عوام کیونکہ وہ ہمارے بھی ووٹس تھے انہوں نے ہمیں پاور میں لائیں اور ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے ایسا سٹپ لیں گے جس میں کہ ان کی ویل فیر یا ان کی جو لائف سٹائل ہے اس پہ ایفیکٹ پڑے سبسیڈیز کو بھی وہ کیا جا رہا ہے وہ یوٹیلیٹی سٹورز کے اس کو بھی ایکسٹرا فنڈنگ کی گئی ہے چھے عرب روپے کی جس میں کہ کوشش یہی ہے دیکھیں ہم غریب ملک ہیں بدقسمتی سے غریب ملک نہیں ہے لیکن غریب ہم ہو گئے ہیں اپنی نائہلی کی وجہ سے جو کہ ہمیشہ ہماری پوری جو پاس میں جتنی بھی گورنمنٹس رہی ہیں ہم نے اس پہ توجہ نہیں دیا ہے اب ہم توجہ دے رہے ہیں ہم ریفارمز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی انقریب انقریب پاکستان کے عوام کو ایک تو جو ریال سرٹ کا اجلاعج آپ پر جہے قائدہ ایوان شبلی فراز ازار خیال کر رہے تھے پروگرام کا ہمارا وقت آپ رہا ختم ہو چکا ہے ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے کل اپنا خیال رکھئے گا اللہ نگے بار